سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے بلے بازی کرنے ہوتری تو قسمت نے شروعات سے ہی ٹیم کا ساتھ نہیں دیا لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے خلاف اس پریکٹس مقابلے میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی شروعات سے ہی کافی زیادہ لڑکھڑا گئی تو ایسے میں چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ آخر کار کس طریقے سے بھارتی ٹیم کے سبھی وگٹ شروعات میں گر گئی دوستو سب سے پہلا وگٹ گرا روپ کپتان روحی شرما کے روپ میں پاری کے دوسرے اور کی دوسری گیند کو گیندباس ٹیمٹ بولٹ نے ایک جبردہ سونگ ڈیلیوری میں تبدیل کر دیا کیونکہ جا کر لگی روحی شرما کے پیڈ پر حالانکہ روحی شرما نے اس بات کا ریویو بھی لیا تھا لیکن پھر بھی وہ آؤٹ ہی دیئے گا اور ان کی پاری کچھ اس طریقے سے دو رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد بھارت کا اگلا وگٹ گرنے میں بھی زیادہ سمیں نہیں لگا آپ کو بتا دے کہ پاری کے چوتھے اور کو ڈال رہے گیندباس ٹیمٹ بولٹ نے اس اور کی پہلی گیند کو ایک سلوور ڈیوری میں تبدیل کر دیا پر دھون نے شارٹ تو مارنا چاہا لیکن وہ بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری تو محض دو رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی بات ہی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ کیل راہول کا سکہ بھی آج میدان میں نہیں چل پایا آئی پیل سے ہی جبردست فوم میں چل رہے کیل راہول اس مقابلے میں بری طریقے سے فلوپ رہے پاری کے چھٹے اور میں جب کیل راہول بلے بازی کر رہے تھے تو ٹرینٹ بولٹ نے ایک ایسی گیند ڈالی کہ کیل راہول اس گیند کو ڈیفینڈ ہی کرنا چاہتے تھے لیکن گیند اچھلکٹ سیدھا وکٹ میں لگ گئی اور قسمت خراب ہونے کے قارن کیل راہول کچھ اس طریقے سے بولٹ ہو گئی اس کے بعد کیل راہول کی بھی یہ چھوٹی دس گیندوں کی رپاری چھے رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی اس کے بعد میدان میں کپتان ویرات کولی نے بلے بازی کے مورچے کو تو سمالہ ساتھی کچھ بڑے شوٹس بھی لگائے اری کے گیارویں اوور کی تیسری گیند کو ڈی گرینڈ ہوم نے کچھ اتنے زیادہ سلو ڈلیوری میں تبدیل کر دیا کہ اس سے پہلے کی کپتان ویرات کولی اس پر کوئی شوٹ کھیل پاتے گیند جا کر سیدھا وکٹ میں لگ چکی تھی اور کپتان ویرات کولی کلین بورڈ ہو گئے تھے آپ کو بتا دے کہ آؤٹ ہونے کے بعد تو کولی کو بھی نہیں یقین ہو پا رہا تھا کہ وہ آخر کار اپنا وکٹ کیسے گوا بیٹھے ساتھی کولی کے اٹھار رنوں پر آؤٹ ہونے کے بعد گیارویں اوور کی تیسری گیند تک بھارتی ٹیم کچھ اسی طریقے سے اپنے چار وکٹ گوا چکی تھی دن تو اب اگلے دس اوور تک ہاردک پانڈیا نے مہیندر سنگھ دھونی کے ساتھ مل کر بڑی سمجھداری سے اپنی ٹیم کے لئے ایک مجبوط پارٹنرشپ جھٹانی چاہیے پھر بیسویں اوور کی پہلی گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں ہاردک پانڈیا بھی کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری تیس رنوں پر سماپت ہو گئی اس کے بعد میدان میں دھونی کا ساتھ دینے کے لئے دنیش کارتک تو بری طریقے سے فلوپ رہے آپ کو بتا دے کہ اسی اوور کی چوتھی گیند پر ایک بڑا شوٹ لگانے کے چکر میں دنیش کارتک ایک آسان سا کیس تھما بیٹھے تو مہیندر سنگھ دھونی ابھی بھی میدان پر موجود تھے اور کہیں نہ کہیں سب کو امید تھی کہ دھونی بھارتی دیم کے سکور کو آگے لے جا سکتے ہیں رنٹو تیسویں اوور کی تیسری گیند پر دھونی نے بھی ایک لاپروہی بھرا شوٹ کھیل دیا جس کے بعد وہے بھی کیچ آؤٹ ہو گئے مہیندر سنگھ دھونی کی بیالیس گیندوں کی یہ دھیمی پاری میں سترہ رنوں پر سماپت ہو کر رہ گئی ساتھی اس کے بعد پاری کے انتیسویں اوور کی چوتھی گیند پر بھونیشر کمار کا محس ایک رن پر وکٹ گر گیا لیکن ابھی تو رویندر جڑے جا کا توفان آنا باقی تھا دوستو بھلے ہی بھارتی ٹیم کے باقی بلے باز اتنا زیادہ نہ چل پائے ہو لیکن رویندر جڑے جا نے آج میدان میں آ کر جوڑ دار بلے بازی کر کے دکھائی جس کے بعد میدان میں آگے چل کر رویندر جڑے جا نے اس دھاکڑ بلے بازی کو جاری رکھا اور اپنا عرشہ تک بھی پورا کر لیا تھا اطرف اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ سنکٹ کے سمیں میں رویندر جڑے جا نے آج پچاس گیندوں کا سامنا کرتے ہو چوون رنوں کے ایک توفانی پاری کھیلی جس نے کہیں نہ کہیں بھارتی ٹیم کی لاج بچا لی پر انتو پھر انتالیس میں آور کی پہلی گیند پر جڑے جا کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد میدان میں کلدی پیادب نے بھی ایک انیس رنوں کی چھوٹی وقت توفانی پاری کھیلی لیکن پھر وہی بھی اگلے ہی آور میں اپنا وکٹ گوا بیٹھے دوستو کچھ اسی طریقے صرف ساری کی ساری بھارتی گرگٹیم پاری کے چالیس میں آور تک ہی ایک سو اناسی کے سکور پر سمٹ گئی لیکن بھارتی ٹیم کا حال تو اور بھی زیادہ برا ہو جاتا اگر آج میدان میں رویندر جڑے جا بلے بازی نہیں کر کے دکھاتے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کا ٹاپ آرڈر بری طریقے سے فلوپ ہو گیا میڈل آرڈر تو کچھ کر ہی نہیں پایا لیکن رویندر جڑے جا نے ٹیم کا سٹینڈ لیا اور اکیلے بلے بازی کرتے ہو چلے گئے کہ کارن ڈیڑھ سو تک نہ پہنچنے والی بھارتی گرگٹیم ایک سو اناسی رن تک تو پہنچی گئی جس کے بعد ہر جگہ رویندر جڑے جا کی تعریف کی جا رہی ہے ساتھی اس بات کی بھی چرچہ ہو رہی ہے کہ جڑے جا کو ہر میچ میں کھلایا جائے لیکن دوستو رویندر جڑے جا کی مشکل سمیمے تنی توفانی پاری کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اس طریقے ہی خبروں کے لئے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد